پیارے دوستو جیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مسدس مسدس اس نظروں کہتے ہیں جس میں چھے مصروں کے بند ہوں ان میں چھے مصروں میں سے چار ہم کافیہ یا ہم کافیہ اور عدیف ہوں باقی دو مصرے یعنی پانچمہ اور چھٹا مصرہ اپنا الگ کافیہ اور عدیف رکھتے ہوں مسدس کو ہماری شائری میں بہت مقبولیت حاصل رہی ہے اور بہت سے شائروں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے سودا نے اسے پہلی بار مرسیہ کے لئے استعمال کیا اور میر ضمیر کی کوشش سے ایسا رواج ہوا کہ مرسیہ مسدس کی شکل ہی کہہ جانے لگے مولانا حالی کی مسدس مدو جذر اسلام بھی بے حد مقبول ہوئی اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ مسدس کی شکل میں ہیں ایک مثال پیش کی جاتی ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو نوٹ یہ مدرجہ بالا تمام شکلوں میں کہیں صرف کافیہ کا احتمام ہوتا ہے اور کہیں کافیہ ہو ردیف دونوں کا مسمت مسمت نظم کی وہ شکل ہے جس میں متعدد بند موجود ہوئے ان کی شکل مربع مخمص مسدس مسمن کو بھی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ہر بند کے مصر سوائے مصر آخر کے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوں اور ہر بند کا آخری ایک یا آخری دو مصر کافیہ میں پہلے بند کے مصر آخر کے تابعے ہوں کلام نظیر سے مسمت کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہوں گل رو رنگ بھرے ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہوں گل رو رنگ بھرے کچھ بھیگی تانے ہوں ہولی کی کچھ نازو ادا کے ڈھنگ بھرے دل پھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے کچھ تبلے کھڑکیں رنگ بھرے کچھ عیش کے دم مو چنگ بھرے کچھ گھنگرو او تال جھنکے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی تضمین تضمین سے مراد اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شیر پر مصرہ یا مصرے لگانا تضمین کی کئی صورتیں ہیں ایک مصرے پر ایک مصرہ لگانا ایک شیر پر ایک مصرہ لگا کر مسلس کرنا مطلے پر مصرہ مطلے پر مطلہ لگانا شیر پر تین مصرے لگا کر مخمص کرنا شیر پر چار مصرے لگا کر مسدس کرنا یا کئی شیر لگا کر کتابند کرنا حالی کا شیر ہے ان کو حالی بھی بھولاتے ہیں گھر اپنے مہمہ دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت دعود عباسی نے اس پر تین مصرے لگا کر مخمص کی شکل دے دی ہے گھر کرے قصد کسی کا کام دل میں انسان گھر کرے قصد کسی کا دل میں گھر کرے قصد کسی کام کا دل میں انسان پہلے یہ دیکھے وہ اس کام کا ہے بھی شایع سن کے لوگوں سے کہ وہ آئے تھے دعود کے ہاں ان کو حالی بھی بھولاتے ہیں گھر اپنے مہمہ دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت ریختی ریختی وہ سنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے انشاء اور رنگین اس کے موجود ہیں آگے چل کر جان صاحب نے بھی اس کے زخیرے میں بہت اضافہ کیا ریختی کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا لیکن اس سے اردو شاعری میں یہ اضافہ ہوا کہ سنف نازک کے جذبات کی ترجمہ نے انہی کی زبان میں کی جاس کی ایک مثال دیکھئے مجھے کہتی ہیں باجی تُو نے تاکہ اپنے دیور کو نہیں دبنے کی میں بھی گھر نہیں تاکہ تواب نہیں تاکہ تو اب تاکہ مجھے کہتی ہیں باجی تُو نے تاکہ اپنے دیور کو نہیں دبنے کی میں بھی گھر نہیں تاکہ تو اب تاکہ واسوخت واسوخت وہ سنف سخن ہے جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے یہ دراصل معاملہ بندی کی یہی ایک شاخ ہے اس کی شروعات ایران سے ہوئی اور یہ فارسی سے ہماری زبان میں آئی کلام سعودہ سے واسوخت کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے شیشہ دل کو میرے سنگ ستم سے پھوڑا شیشہ دل کو میرے سنگ ستم سے پھوڑا دل نے میرے بھی موہ اب تیری طرف سے موڑا تم نے جو ساتھ کیا میرے نہیں وہ تھوڑا مجھ کو بھاتا نہیں ہر دم کا تیرا نک توڑا خوب رویوں کا جہاں بیچ نہیں کچھ توڑا شیر وحشی کا دل اپنے پہ میں یہ لکھ چھوڑا مید ہم جاوے دگر دل بد آرائے دگر چشم خود فرش کا نم زیر کا فیپاد اگر خمریات شراب نوشی رندی و سرمستی سے متعلق اشارت خمریات میں شمار ہوتے ہیں فارسی میں حافظ و خیام نے اس مضمون کے شعر بکسرت کہے ہیں اردو میں میں نوشی سے متعلق اشارت تقریبا تمام شعرہ کے یہاں ملتے ہیں لیکن نوار مرزا داغ ریاض خیر آبادی نے اس میں بطور خاص نام پیدا کیا ہے ساکی نامہ کا شمار بھی خمریاتی کے زل میں ہوتا ہے مثال اٹھا جو meanہ بدست ساکی رہی نہ کچھ تاب زبط باقی تمام میکش پکار اٹھے ادھر سے بہلے ادھر سے پہلے شہر آشوب شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی دور کے مسائب یا کسی شہر پر نازل ہونے والی آفات کا ذکر ہو اس میں عموما زمانے کی نیرنگی حالات کی ابتری اہل کمال کی ناقدری عمرہ کی بے ذریع کا ذکر ہوتا ہے اردو شائری میں اس صنف کا خاصہ رواج رہا ہے جعفہ زٹلی شاکر ناجی میر سودا نے بہت امدہ شہر آشوب کہے ہیں جن سے ان کے عہد کے حالات آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں سودا سپائیوں کی بزدی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے رکھیں وہ فوج جو موتی پھرے لڑائی سے پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے رکھیں وہ فوج جو موتی پھرے لڑائی سے پیارے ہیں پیادے ہیں سو ڈریں سر منڈاتے نائی سے پیادے ہیں سو ڈریں سر منڈاتے نائی سے سوار گر پڑے سوتے میں چار پائی سے کرے جو خواب میں گھوڑا کسی کے نیچے علول حمد حمد و اشعار یا وہ نظم ہے جس میں خدا تعالی کی حمد و سنا کی جائے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے مسنویوں کا آغاز حمد ہی سے ہوا کرتا تھا لیکن ہمارے زبان میں مستقل حمد یا نظمیں موجود ہیں حمد کا ایک شعر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کروں پہلے توحید یزدہ کروں پہلے توحید یزدہ رکم جھکا جس کے سجدے کو اول کلم مناجات وہ نظم ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے حالی کی نظم بیوہ مناجات بیوہ کی یہ کہ یہ اشار ملازہ ہوں اے عزت اور عظمت والے رحمت اور عدالت والے دکھڑا تو اسے کہنا دل کا ایک بشریت کا ہے یہ توقعزہ دل پہ ہے جب کوئی برچھی چلتی آہ کلیجے سے نکلتی نات وہ نظم جو رسول مقبول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہی جائے مصنویات کا آغاز ممن حامد سے ہوا کرتا ہے اور حامد کے بعد مناجات کہی جاتی ہیں لیکن آگے چل کر اس نے ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت اختیار کر لیا اور ہماری شاعری میں اس نے خوب رواج پایا میر حسن مصنوی سہر البیان میں فرماتے ہیں نبی کون یعنی رسول کریم نبوت کے دریا کا در یتیم کیا حق نبیوں کا سردار اسے بنایا نبوت کا حق دار اسے بنایا سمجھ بوجھ کر خوب اسے خدا نے کیا